صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا جشن منانے کا طریقہ الگ ہے مگر یاد رکھو نبی کے دیوانوں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر مبعوض فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر پھیجا تو اللہ نے بھی اپنے نبی کی آمد کا جشن منایا اللہ تعالیٰ نے نبی کی آمد کا جشن منایا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے الفاظ میں جشن منایا ہم اور آپ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں مگر جب خالق کائنات نے نبی کا تذکرہ کیا تو قرآنِ کریم میں ارشاد فرما دیا اے لوگو سنو سنو قد جاکم من اللہ نور اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں نبی کا ملات کا نبی کے ملات کا مہینہ آتا ہے ہر انسان نبی کی ملات کا جشن مناتا ہے جاہے وہ کسی ہن کسی ملک کا رہنے والا ہو کسی صوبے کا رہنے والا ہو کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو اگر نبی کا وفادار ہے نبی کی آمد پر خوشیاں منایا کرتا ہے نبی کا ملات منایا کرتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں اور ملات منائے بھی کیوں نہ کیونکہ نبی کی آمد کا ملات تو خود میرا رب منا رہا ہے فرشتوں نے نبی کی آمد کا ملات منایا نبی کے صحابہ نے خود نبی کی آمد کا ملات منایا جناب بات اتنی پر بخدم نہیں ہو جاتی حقیقت تو یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا آقا ذرا آپ یہ تو بتائیں آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں پیر کا دن ہفتے میں جب آتا ہے آقا آپ روزہ رکھتے ہیں آخر آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے تو اے نبی کے دیوانوں مچل جانا تڑپ جانا نبی کا جواب سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کر لینا میرے آقا ارشار فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو سنو اے میرے صحابہ سنو سنو پیر کے رو پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیر کے دن پھیجا تھا صحابہ اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیزانے سرکار مدینہ سرکار قیامت نعرے تکبیر نعرے رسالت خود ہمارے نبی اپنی آمد کا جشن منائے خوشی منائے اور نبی سے اداوت رکھنے والا دشمنی رکھنے والا نبی کو اپنی طرح کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ملاد منانا کہاں سے ثابت تو ہم کہا کرتے ہیں جناب سنو سنو تم کوئی ایسی حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کا ملاد منانا جائز نہیں ہے پہلے بات تو یہ کہ تم دکھا نہیں پاؤگے تم مر جاؤگے لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں دکھا پاؤگے کہ جس میں یہ لکھا ہو نبی کی ملاد منانا ناجائز ہے شرک و بیدہ تھے ہرگر نہیں دکھا سکتے اب ہمیں پتہ چل گیا نبی اپنی آمد کا جشن خود بنا رہے ہیں پیر کے روز روزہ رکھتے تھے پیر کے دن میرے آقا روزہ رکھا کرتے تھے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے کر کچھلے گئے اے امتیوں سنو سنو تمہیں میرے صدقے سے جان ملے تمہیں میرے صدقے سے اولاد ملے تمہیں میرے صدقے سے تمہارے ماں باپ ملے تمہیں میرے صدقے سے یہ زمین و جائداد ملے تمہیں میرے صدقے سے ایمان ملا تمہیں میرے صدقے سے ایک قرآن ملا تمہیں میرے صدقے سے عقان ملا تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا تمہیں میرے صدقے سے یہ زمین کا ذرہ ذرہ ملا اے لوگو سنو سنو اللہ نے میرے صدقے سے زمین کا بچھو نہ بچھایا اللہ نے میرے صدقے سے آسمان کا شامیہ نہ لگایا اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے سورج کو تابنا کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے چاند کو دلخشانی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے ان ستاروں کو چمک عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے ہی سے تمام قائمت عالم کو وجود بخشا ہے آدم اس دنیا کے اندر آئے ہیں نبی کا صدقہ بولو سبحان اللہ شیئر دنیا کے اندر آئے نبی کا صدقہ حضرتِ حود علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے نبی کا صدقہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے نبی کا صدقہ آپ سے پہلے حضرت سلیمان اس دنیا کے اندر آئے نبی کا صدقہ حضرت زنکریہ اور یعییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے نبی کے صدقے سے حضرت ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے نبی کا صدقہ حضرت یوسف کو حسن ملا نبی کے صدقے سے عزیزان ملت اسلامیہ یہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے نبی کے صدقے سے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے جب کائنات ساری کی ساری اللہ تعالی نے نبی کے صدقے سے بنائی ہے تو پھر ہم نبی کے صدقہ جب ہم کو مل رہا ہے تو ہم نبی کی آمد پر خوشنا کیوں نہ منائیں جب کائنات عالم کو وجود نبی کے صدقے سے بخشا گیا ہے تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی آمد کا جشن منائیں نبی کی آمد پر خوشنا منائیں کیونکہ نبی کی آمد پر تو زمین کا ذرہ ذرہ خوشنا مناتا ہے جو نبی کی ملاد کو ناجائز قرار دیتا ہے وہ کوئی ایسی زمین جا کر کے تلاش کر لے جو زمین ملاد والی نہ ہو کسی ایسی دنیا میں چلا جائے جو دنیا نبی کے ملاد کے صدقے سے نہ ہو ایسی ہوائیں اپنی زندگی کے لیے چن لے جو نبی کے ملاد کے صدقے سے نہ ہو ایسی فضاؤں میں رہنا شروع کر دے جو نبی کے ملاد کا صدقہ نہ ہو ایسے خطے میں چلا جائے جو نبی کے ملاد کا صدقہ نہ ہو ایسی آئیسی زندگی اپنی گزارے جو نبی کے ملاب کے صدقے سے نہ ہو قسم خدا کی انسان تلاش کرتے کرتے مر جائے گا اس حصہ سے ختم ہو جائیں گی اس کی روح ختم ہو جائے گی اس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے گی مگر کوئی ایسا خطہ تلاش نہ کر پائے گا جو نبی کی ملاب کے صدقے سے نہ ہو کیونکہ قائنات عالم کا ہر ذرہ نبی کی آمد کے صدقے سے ہے اب ہمیں پتا چل گیا جب سب کچھ نبی کے صدقے سے ہے تو پھر ہمیں اعتراف نہیں کرنا ہوگا بلکہ ہمیں وہ ایمان اور عقیدہ دنیا والوں کو دینا ہوگا جو بریلی کے امام محمد رضا خان نے ہم کو دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فیارس نجد کے قلعے کی راتیں جائیں گے خواہد ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا تم میں جم تک تمہیں ذکروں کا سناتے جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت فیسانے سرکار مدینہ سرکار قیامت سرکار قیامت حضرت مفتی آفت آبان منظری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت انسان ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتا جو جگہ نبی کے ملاد والی نہ ہونا ہے سب کمش تو نبی کے ملاد والا ہے اگر نبی کا ملاد نہ ہوتا تو ہم نہیں ہوتے آپ نہیں ہوتے یہ دنیا نہیں ہوتی زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا یہ کائنات کا وجود نہیں ہوتا نبی کی ملاد ہے تب ہی تو یہ سب کچھ ہے ہاں جب نبی کی ملاد نہیں تو کچھ نہیں نبی کی ملاد ہے تو سب کچھ ہے تب ہی تو اللہ حضرت نے بڑے عشق و محبت میں چھونک کر کے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے وہ جہان ہے میرے آقا جان ہے پھوری دنیا کی حقیقت تو یہ ہے خود میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ عزیز اللہ نے نبی سے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ میرے حبیر اگر میرا مقصد تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہنے کا بھی اظہار نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کون ہے پالنے والا کون ہے رب کون ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا اور کیوں پتہ نہیں چلتا جب ہمیں نہیں ہوتے تو پتہ کیسے چلتا اب ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا نبی کے نور کو اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا اپنے نور خاص سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کے کئی حصے فرمائے ایک حصے سے زمین کو بنایا ایک حصے سے آسمان کو بنایا فرشتوں کو بنایا انبیاء اور رسولانی عظام کو بنایا جنت و دوزخ کو بنایا گیا انسانوں کو بنایا گیا عزیزانِ ملتِ اسلامیان میرے نبی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پاک ہے اللہ نے خاص اپنے نور پاک سے اپنے نبی کے نور پاک کو پیدا فرمایا حضرتِ آدم علیہ السلام کے جسم کو جب بنایا گیا جب آپ کے پتلے کو بنایا گیا تو حضرتِ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی گئی حضرتِ آدم نے عرض کی مولا میرے اندر روشن عطا فرما مجھے نور عطا فرما مجھے اجالہ عطا فرما حضرتِ آدم کی یہ دعا قبول ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرتِ آدم کی پیٹھ میں جلوہ گر فرما دیا حضرتِ آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں اللہ نے نبی کے نور کو رکھا جب حضرتِ آدم علیہ السلام کے پیٹھ ہمارے نبی کے نور سے چمکنے لگی تو فرشتوں نے دیکھا کہ حضرتِ آدم کا جسم چمک رہا ہے تمام فرشتوں نے حضرتِ آدم کا پیچھے سے سف در سرف ہو کر سفیں بان کر کے حضرتِ آدم کا دیدار کرنا شروع کر دیا اللہ اللہ حضرتِ آدم کا دیدار فرشتے کر رہے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیاں حضرتِ آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا آخر ماجرہ کیا ہے اب تک میرے جسم کا کوئی دیدار نہیں کر رہا تھا مولا کوئی مجھ کو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن آج یہ کیا منظر ہے کہ میرا جبھی رشتے پیچھے سے دیدار کر رہے ہیں جب حضرتِ آدم علیہ السلام نے اتنا عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کا فرمان ہوا اے آدم تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے تمہاری پیٹھ میں اپنے آخری نبی کے نور کو جلوہ گر فرما دیا گیا حضرتِ آدم کی پیٹھ میں جلوہ گر فرما دیا گیا حضرتِ آدم کی پیٹھ جب روشن ہو گئی منظر ہو گئی فرشتوں نے نبی کے نور کا دیدار کرنا شروع کر دیا فرشتے نبی کے نور کا دیدار کر رہے ہیں صفحے لگائے ہوئے ہیں صفحے باندے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ آدم علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اللہ کا فرمان آدم نے سن لیا حضرت آدم نے عریضہ پیش کیا مولا تیرے نبی کا نور جو میری پیٹھ میں ہے تیرے نبی کے نور کے رہنے کی جگہ میری پیٹھ نہیں بلکہ نبی کے نور کو میری پیشانی میں جلو اگر فرما دے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول کیا اور قبول ہو بھی کیوں نہ تیرے نبی کے نور کے شان کے لائق نہیں بلکہ ادھر جن کی زبانیں کلتی ہیں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے یہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے ان کی دعایں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رہ دیں نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں یہ تو تمام نبیوں کی بات ہے اب ہم کرتے ہیں اپنے نبی کی بات میرے نبی کا مقام اور مرتبہ سنو پیارے اسلامی بھائیو نبی کے دیوانو نبی کے عاشقو نبی کے شہدائیو سنو یہ تو مچل جاؤگے ادھر میرے آقا کی زبانیں اقدس کلتی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی میرے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں جب جب التی جا کی میرے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں جب جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ادھر میرے نبی کی زبان کلی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی جب نبی بھی اس ادا کو بریلی کے امام امام عشق و مغبت کنز الگرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیوں کی جان سنیوں کی پہچان اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان نے جب نبی کی شان کو دیکھا تو بریلی کا امام پھکار اٹھا اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلن بنگن کے لی دعا اے محمد اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیزانے سرکار مدینہ سرکار قیامت حضور قیامت اور نور قیامت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نبی کی زبان کھلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے وہ دعا حضرت آدم کھلتی جب قبول ہو گئی حضرت آدم نعرہ کی مولا نبی کے نور کو میری پیپ سے نکال کر میری پیشانے میں جل وگر فرما دے اب حضرت آدم کی یہ دعا ابھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اللہ تبارک وطالہ نے قبول فرما لیا فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں میرے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر حضرت آدم کی پیشانے میں جل وگر فرما دو اللہ اللہ جب فرشتوں نے دیکھا نبی کا نور حضرت آدم کی پشت سے نکل کر حضرت آدم کی پیشانی کو چمکانے لگا ہے حضرت آدم کا ماتھا چمکنے لگا حضرت آدم کی پیشانی چمکنے لگی تمام کے تمام فرشتے جو پیچھے سے حضرت آدم کا دیدار کر رہے تھے وہ سارے کے سارے آگے آگے اور صفوں میں کھڑے ہو کر کے حضرت آدم کا دیدار کرنے لگے اس وقت دیدار کر رہے تھے جب ہمارے نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا حضرت آدم کی پیشانی جگ مگا رہے تھے حضرت آدم کی پیشانی منفر اور تابناں تھی حضرت آدم کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور یہ نور کس کا ہے یہ وہی نور ہے جو دنیا میں حضرت آمینہ کے گھر میں آنے والا ہے اللہ اللہ اب یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں ابھی چمک رہا ہے اللہ نے فرشتوں اللہ از سو جللہ نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ از سو جللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں حضرت آدم کا دیدار کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا ہے اس کا دیدار کر رہے ہیں میرے رب سلجلال نے جب ان کے محبت کو ملاحظہ فرمایا اللہ کا فوراں فرمان ہو گیا اے فرشتوں دیکھتے کیا ہو آدم کو سجدہ کر لو جب فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا حضرت ایتت میں وہ سجدہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں حضرت آدم کو نہیں بلکہ حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو کرایا گیا تھا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا مگر ایک انسان ایسا بھی تھا ایک شخص ایسا بھی تھا کہ انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے اسی کو ہم اور آپ شیطان ابلیس کہا کرتے ہیں ابلیس نے انکار کر دیا اس نے کہا میں ان کو سجدہ نہیں کر زرتا تو نے اے مولا مجھے آگ سے پیدا کیا ان کو مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے انکار کر دیا اب نبی کا عدب اور احترام کرنے کا جب انکار کیا نبی کی تاغین کا جب انکار کیا تو اللہ تعالی نے ہمیشہ کہنے مردود بارگار قرار دے دیا اب ہمیں پتا چل گیا نبی کی آمد کا جو انکار کرتا ہے نبی کی آمد پر خوشیوں کا جو انکار کیا کرتا ہے نبی کا جشن منانے کا جو انکار کیا کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا مقرب بندہ نہ ہے بلکہ وہ شیطان کی تابداری کرنے والا ہوا کرتا ہے اور جو نبی کی آمد پر اپنے نبی کی آمد پر اپنے نبی کی میلات پر جو انسان خوشنہ بناتا ہے نبی کا جشنہ منایا کرتا ہے وہ فرشتوں کی سنتوں پر عمل کیا کرتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی سنتوں پر عمل کیا کرتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے نبی کی آمد کا جشنہ منا رہے ہیں اپنے نبی کا میلات منا رہے ہیں اپنے نبی کی اپنے نبی کی آمد پر خوشنہ منا رہے ہیں بس ہم خدا کی میرے آقا ہم سے پیار فرما رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارا یہ پروگران قبول ہو گیا تو نبی کا میلاد منانا اللہ عز وجل نبی کی میلاد کے صدقے سے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے ہم کو جنت بھی عطا فرمائے گا نارے تکبیر نارے رسالت فیزان سرکار مدینہ سرکار قیامت دلدار قیامت نارے تکبیر نارے رسالت عزیزان اللہ علیہ وسلم ہم یہ عمل اتنا پیارہ کرتے ہیں اور یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کبھی یہ نہ سوچنا کہ حضور کو تو دنیا میں تشریف لائے ہوئے اتنا لمبا زمانہ گزر گیا زمانہ گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے آقا جیسے کل حیات تھے زندہ تھے میرے آقا آج بھی ویسے کہ ویسے حیات ہیں اللہ عز و جللہ کا فضل و کرم ہے اللہ نے نبی کو ہمیشہ کے لیے حیات فرما دیا یعنی زندہ فرما دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں حضرت آدم کی پیشانی میں وہ نور محمدی چمک رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی مولا تو ایسا کر اپنے نبی کے نور پاک کو میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ جہاں سے میں بھی تیرے نبی کے نور کا دیدار کر سکوں سبحان اللہ حضرت آدم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں میرے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی سے نکال کر حضرت آدم کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں جلوگر فرما دو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کا وہ نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکنے لگا جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے انگوٹھیں روشن اور منور ہو گئے ہیں میرے ناخنوں سے نور نکال رہا ہے اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی کے نور پاک کا دیدار کیا حضرت آدم کو پیار آ گیا حضرت آدم نے محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چون کر کے اپنے آنکھوں سے لگا لیا اب ہمیں پتا چل گیا جب نبی کا نام آئے جب نبی کریم علیہ السلام کا جب نام پاک آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انگوٹھوں کو چون کر کے اپنے آنکھوں سے لگا لیا کریں کیونکہ نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چون کر آنکھوں سے لگانا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت نارے تکبیر نارے رسالت حضرت آدم علیہ السلام کو میرے نبی کے نور نے چمکایا اب وہ نور منتقل ہوتا ہوا مشکو دردشت آگے بڑھتا گیا حضرت شیث علیہ السلام حضرت عہود علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام تمام نبیوں سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے سنا ہوگا نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ کا کام کیا ہوتا ہے جلانے کا لیکن تاریخ شاہد ہے قرآن گواہ ہے جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو پھر وہ آگ گرم اور سخت نہیں رہی تھی اس کے اندر جلانے کی عفت نہیں رہی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرد فرما دیا تھا حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے تو کیا دیکھتے ہیں وہ آگ کے شولے جو پھڑک رہے تھے آس پاس سے کوئی انسان گزر نہیں سکتا تھا اگر اوپر سے بھی پرندہ گزر رہا تھا تو وہ بھوچل کر کے خاک ہو رہا تھا اتنی سیست وہ آگ تھی لیکن جب ابراہیم کو ڈالا گیا ہے تو وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے پھولوں کی طرح سرد اور ٹھنڈی پڑ گئی ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچانے والی چیز کونسی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے نبی کا نور پہنچا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور نہیں اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اللہ کا فرمان تھا آگ تھنڈی ہو گئی تھی لیکن حقیقت میں وہ آگ ہمارے نبی کا نور پاک حضرت ابراہیم کی پشت اندور میں جلوا گر تھا میرے نبی کے نور پاک سے وہ آگ سرد ہو گئی تھی اللہ اللہ حضرت اسمعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی جا رہے تھے آخر چھوڑی کیوں نہیں چلی تھی کیونکہ ابراہیم کو بچانے والے بھی میرے نبی تھے اور حضرت اسمعیل کو ان کی گردن پر چھوڑی چلنے سے بچانے والے بھی میرے نبی تھے میرے نبی کا نور پاک تھا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تک آیا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اے لوگو سنو سنو میں تمہیں ایک ایسے نبی کی پشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا میرے بعد وہ آنے والا ہے جب وہ اس دنیا کے اندر آئے گا ساری دنیا کا نظام بدل جائے گا ساری دنیا کی تاریخی ختم ہو جائے گی جہالت کے اندھیریں چھٹ جائیں گے گفر اور شرکی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا جب وہ آخری نبی آئے گا تو اللہ کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دے گا جب وہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آئے گا کہ جس کا نام آسمان پر احمد اور سمیم پر محمد ہوگا جب وہ نبی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت و انہار کی پر ساتھ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی اور آخری نبی پر کر سے اس کائناتِ عالم پر چمکا دے گا جنت اس کے صدقے سے سجائی جائے گی اور میدانِ محشر بھی اسی کے صدقے سے سجائی جائے گا آسمان اللہ نرے تکبیر نرے رسالت سرکار کیابت دلدار کیابت تارہ تکبیر تارہ رسالت اب وہ نور پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا مارے نبی کا نور جناب عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب تک پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا میرے نبی کا نور جہاں جہاں جس جس نسل میں ہوتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتوں کی پوجہ سے ہمیشہ کے لئے محمود رکھا اللہ فرماتا ہے اے حبیر اے میرے نبی ہم نے تمہارے نور کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا تھا اب پتا چل گیا میرے نبی کے دادا جان بتوں کی پوجہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ایک معبود کو مانا کرتے تھے اللہ عز وجل کے عبادت کیا کرتے تھے حضرت متلب سے منتقل ہوتا ہوا نبی کے دادا جان سے منتقل ہوتا ہوا وہ نور محمدی میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ تک پہنچ گیا حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے والد محترم ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نور میرے نبی کے نور سے ان کی پیشانی چمکتی ان کا انچہرہ دمکتا تھا اب مکہ کی جو بھی عورتیں دیکھتی تھیں تو وہ اپنے نکاح کی فرمائش کیا گلتی تھی کہ اپنا اتنا خوبصورت ہم نے جوان کوئی دیکھا نہیں ہے کیونکہ میرے نبی کے والد محترم کو جگ مکا رہا تھا میرے نبی کے والد محترم کا جسم پاک میرے نبی کے نور سے چمک رہا تھا اللہ اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم کے نکاح میں ایسی خاتون آئی مکہ کی کہ جس پر مکہ کی تمام عورتیں رشک شیع کرتی تھی مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے آمینہ کا جواب نہیں آمینہ کے حسن کا جواب نہیں آمینہ کی تقوی شعاری کا جواب نہیں کتنی پارسان ہیں کتنی پاکیزان ہیں ان کا کوئی جواب نہیں میرے نبی کی والدہ موترمہ حضرت آمینہ حضرت عبد المطلب کے نکاح میں حضرت عبداللہ کے نکاح میں آگئی جب حضرت عبداللہ کے نکاح میں آئیں میرے نبی کے والد موترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ آمینہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہو گیا اب ایک رات ایسی بھی آئی ایک گھڑی ایسی بھی آئی ایک ساعت ایسی بھی آئی کہ میرے نبی کا نور حضرتِ عبداللہ کی پشتِ انور سے منتقل ہوتا ہوا حضرتِ سیدہ طیبہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے شکہ میں اتھر کے اندر آ گیا اب میرے نبی کی امی جان حضرتِ آمینہ خاتون بیان فرماتی ہے وہ رات جس رات میرے نبی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اتھر کے اندر جل بگر شکم کہتے ہیں پیٹ کو جب میرے میرے بیٹ میں آئے میرے بیٹے آپ بیان فرماتی ہیں اس سے پہلے کے حالات ہمارے ایسے تھے غربت اور مفلو مفلسی کا زمانہ تھا تنگ دستی کا زمانہ تھا کئی کئی دن چراغ ہمارے گھر میں نے جلا جلا کرتا تھا ہم غربت اور مفلسی میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے تنگ دستی ہمارا ہمارے ساتھ تھی عزیزانِ ملتِ اسلامیاں حضرتِ آمینہ خاتون بیان فرماتی ہے جس دن میرے بیٹے میرے شکم اتھر کے اندر جلوہ گر ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو نور سے روشن فرما دیا اتنا ہی نہیں اے آمینہ یہ تو بتاؤ اب تک تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا اب کیا ماجرہ ہے جب رات ہوتی ہے ہم لوگ اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں ہمارے گھروں کے چراغ تو بجھ جاتے ہیں اے آمینہ تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا ہے اللہ اکبر اور تک کہتی تھی اے آمینہ کیا بات ہے ہم سب رات کو سو جاتے ہیں مگر یہ بتا اتنا ہوگن اتنا تھیل کہاں سے آ رہا ہے تیرے گھر میں کہ پھر رات تیرے گھر میں چراغ چلتا رہتا ہے اے آمینہ ذرا بتاؤ تو سہی اللہ اللہ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے اے میری بینوں اے میری پڑھو سنو 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 میرے گھر کے اندر تو کوئی چراغ اللہ اکبر آپ بیان فرماتی ہے کوئی چراغ نہیں جلتا اور تک کہتی ہے ہم تو اپنے گھروں سے دیکھتے ہیں اے آمینہ تیرا گھر پوری رات روشن اور منور رہتا ہے ایسی روشن تیرے گھر کے اندر رہتی ہے کہ ایسی روشن ہم نے کائنات میں دیکھی نہیں ایسا اجالہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں ایسر ایسر نور ہم نے کہیں دیکھا نہیں حضرت آمینہ مسکراتی ہیں اے اور فرماتی ہیں اے اور تو سنو سنو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جس دن سے میرے شوہر کی امانت میرے بیٹ میں آئی ہے اللہ نے میرے گھر کو جگہ بھگا دیا ہے اللہ اصبار اللہ اصبار اللہ نرے تکبیر نرے رسالت فیزانے سرکار مدینہ فیزانے روز و یعظت فیزانے آدھا غزرت نرے تکبیر نرے رسالت اللہ اکبر میرے نبی کا گھر چھن کرنے لگا حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں اپنے کانوں سے سنتی تھی جس رات میرے بیٹے میرے شکم اتھر کے اندر آئے اللہ تبارہ کا وطالہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے شوہر کی امانت جم مجھ کو اٹا فرمائی تو میرے کانوں میں مبارک بادی کی آوازیں آتی تھی اور یہ آواز آتی تھی اے آمینہ مبارک ہو تم ایک نبی بی ماں بننے آلی ہو حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں مبارک بادی کی صدایں آتی تھی ایک عورت کو جب وہ نو مہینے کے انمو نو مہینے تک اپنے بیچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کتنی تکلیفوں کا برداشت کرنا پڑتا ہے آپ پیان فرماتی ہیں کبھی مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا کبھی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی بلکہ جس دن سے میرے بیٹے میرے شکم اتھر کے اندر آئے قسم خدا کی میرا دل مگن رہنے لگا میرا دل خوش رہنے لگا میری طبیعہ اچھی رہنے لگی میرے دھر میرے گھر سے بیماریاں دور ہو گئیں پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا حضرت آمینہ پیان فرماتی ہیں اتنا ہی نہیں جب میں رات کو سوتی تھی جنت میں سیر کیا کرتی